اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میز چینل امید ہے سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو جس پروڈکٹ کا ریویو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی وہ ہے گولڈ فیشل میں آپ کو بتاؤں گی کیا یہ اثر میں کام کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے میں نے لازٹ ٹام انسٹا پہ پوسٹ بھی کی تھی کہ میں ریویو جلدی شیئر کروں گی تو میں نے اس کو دو دفع اپلا یوز کیا ہے اور اب میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کس کے ریویوز کہ آپ لوگوں کو خریدنا چاہیے یا نہیں خریدنا چاہیے ٹھیک ہو گیا تو اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے انٹر تو جی گولڈ فیشل میں چھے جار آپ کو ملیں گے جب آپ ہول کٹ خریدو گے تو یہ جو بڑے جار آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ آپ کو مل جائیں گے دو ہزار سے بائیس سو کے درمیان میں آرام سے مل جاتے ہیں اگر آپ پولر کے لیے لینا چاہتے ہو تو یہ بڑے جار گوڈ ہے لیکن اگر آپ پرسنل یوز کے لیے گھر میں یوز کرنے کے لیے لینا چاہتے ہو تو اس میں ایک چھوٹی کٹ آتی ہے جو کہ نو سو سے ہزار کے درمیان میں مل جاتی ہے وہ گھر میں استعمال کرنے کے لیے بہترین ہے تو آپ لوگ وہ بائی کر لینا تو جی اس فیشل کے سب سے اچھی بات جو مجھے لگی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی اوپر سٹیپس کیون ہے کہ سٹےپ 1، سٹےپ 2، سٹےپ 3، سٹےپ 4، سٹےپ 5، سٹےپ 6 یعنی کہ آپ کو وہ کمپلیٹ فیشل میں گائیڈ ملتی رہتی ہے کہ آپ نے کوئی سی کریں پہلے اپلائے کرنی ہے وہ سی بعد میں کرنی سپائشلی جو لوگ نئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ سٹیپ ون پہ ہے کلنزر سٹیپ ٹو پہ یہاں پہ ہے سکرب ٹھیک ہے سٹیپ تھری پہ ہے گولڈ مساج گریم چوتھے نمبر پہ ہے گولڈ مد ماسک اور پانچ میں سٹیپ پہ آتا ہے گولڈ سکن پولش اور سکس یوں کہ آخری سٹیپ ہے وہ ہے گولڈ پیلاف ماسک ٹھیک ہے اچھا جی تو اب ساری باتیں ہوں گی ٹو دپ پوائنٹ سب سے بڑی بات جو مجھے اچھی لگی کہ ہاں جی پیسے کم ہیں لیکن پروڈکٹ کافی زیادہ اس کے جار کافی بڑے ہیں ایس کمپیر ٹو ادر فیشل کیٹ ان کی پرائزز کافی زیادہ ہوتی ہیں لیکن پروڈکٹ اتنی زیادہ نہیں ہوتی ٹھیک ہے اچھا اور اب ساری باتیں میں نے کرنی ہے کہ اس کی کونسی اچھی چیز ہے پہلی چیز مجھے لگی تو پہلی چیز جو مجھے سا کلینزر ہے اس کا کلینزر کی اچھی چیز یہ ہے کہ یہ لیکوڈی نہیں ہے ٹھیک سا ہے ٹھیک ہے بہت تھوڑی سی کونٹیٹی اس کی لگتی ہے اور اچھے سے کلینز کرتا ہے ٹھیک ہے بہت mind blowing result نہیں ہے لیکن اچھا result ہے آپ آئے کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے علاوے اس کے جتنی پروڈکٹ سے ان کے پر سیم بینیفٹس اور سیم ڈائریکشن گیون ہے فائیو مینٹس فائیو مینٹس فائیو مینٹس لیکن یہ غلط ہے آپ نے کیا کرنا میں تھری منٹ پہ لیکنینز کرنی ہے یا پھر دو منٹ کے لیے کلینزن کرنی ہے ٹھیک ہے اور تین سے چار یا پھر دو سے تین منٹ کے لیے آپ نے سکرب کرنا ہے ٹھیک ہے اس سے زیادہ ٹائم کیلی آپ سکرب فیز کو نہیں کرنا ہے اچھا جی تو یہ ہے اس کا سکرپ سکرپ کے اچھی چیز مجھے لگی کہ اس کی گرینلز بہت بہاریک ہیں جو آپ کی سکن پر ہارش نہیں ہوتے ہیں اگر آپ لوگ کی سکن سنسٹیف ہے تو آپ کلنزر اور سکرپ دونوں آرام سے یوز کر سکتے ہو اور ان کا ارزل بھی نارمل نارمل سے ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اب جو تھرڈ سٹپ تو نہیں ہے کیونکہ ذرا ترتیب ادھر ادھر ہو گئی ہے سکن پولش اس کا سکن پولش مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگی ہے کوئی ریزلٹ نہیں ہے کوئی ریزلٹ نہیں ہے نہ گلو ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے مطلب بالکل نہیں بائی کرنی ہے آپ لوگوں نے یہ والی اس کی جو سکن پولش ہے ٹھیک ہے اچھا فورت پہ اگر ہم چلیں فورت سٹپ تو نہیں ہے ایڈونٹ نو کہ کیوں میں نے ترتیب درہم بھرم کر دی ٹھیک ہے ہے یہ ہے اس کی مساج کریم ٹھیک ہے مساج کریم اچھی ہے بہت مزے کی اس کی خوشبو ہے اور اس کی ایک چیز مجھے تھوڑی سی عجیب لگی کہ اگر آپ مساج کریم کو اپنی سکن پر چھوڑ دیتے ہو تو یہ بالکل مطلب ایبزوب ہو جاتی ہے آپ کے سکن کے اندر بے شکہ مساج نہیں بھی کرتے ہو ٹھیک ہے تو اس لائے کہ ہوا لگی اور کوئی چیز غائب ہو گی تو اس طرح کا ہے ایڈونٹ سکن کے اندر ایبزوب ہو جاتی ہے یا پھر اڑ جاتی ہے لیکن سکن کو سوفٹ کرتی ہے سکن کو لازمی سوفٹ کرتی ہے اچھی ہے یہ بھی بائے کر سکتے ہو اچھا یہ چوتھی چیز جو ہے سوری پانچویں چیز ہے مرد ماسک ہے مرد ماسک بھی اچھا ہے ٹھیک ہے اور جس پروٹکٹ کے بارے میں میں بہت ایکسائٹڈ تھی اور جس کے لئے میں نے یہ کٹ بائے کی تھی وہ ہے گولڈ پیل آف ماسک ٹھیک ہے اور میں نے لازٹ او انسٹا پہ اسی کی پوسٹ کی تھی کہ اور اسی وجہ سے میں نے ساری کٹ بائے کی تھی ہے گولڈ پیل آف ماسک اگر میں بات کروں تو ففٹی ففٹی ہے مطلب ففٹی ففٹی میرے امیدوں میں پورا تو بلکل نہیں اتر ہے ٹھیک ہے اگر بائے کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے اگر نہیں کرنا چاہتے ہو تو رین دو کوئی خاص ریزلٹ نہیں ملنا تم لوگوں کو تو جی فپا کٹنیوں کی طرح میں نے ہار پروڈکٹ کے چھائی برائی بتا دیا لیکن اب تم لوگ ساتھ اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں کیا چیزیں مجھے انچھی لگے اور کیا چیزیں مجھے بری لگے ہو سکتا ہے تم لوگ میری باتوں سے اگری نہ کرو ٹھیک ہے جو پہلی چیز مجھے اچھی لگی وہ ہے کم پرائز میں زیادہ کونٹی جیسے کہ پاکستانی ہیں وہاں اسی بات سے خوش ہو جاتی ہیں میری طرح تو پرائز کم ہے اور کونٹی چیزوں بھی کافی زیادہ ہے دوسری چیز جو مجھے اچھی لگی کہ ہارش نہیں ہے آپ کی سکن پر سنسٹیف سکن والے لوگ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں تیسری چیز جو اچھی لگی کہ اس کے پر سٹیپس گیون ہے آپ لوگ کنفیوز نہیں ہوتے سپیشل جو نیو لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس پر سٹیپس گیون ہے سٹیپس سارا افیشل گھر میں ہی آرام سے کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب بس یہ تین چیزیں اچھی لگی اس کے علاوہ کچھ اچھا نہیں لگا اور اب چلتے ہیں کیا چیز ہیں مجھے بری لگی مجھے سب سے سب سے سب سے سب سے بری چیز اسکٹ کو لینے کے بعد جو مجھے ریلائز چیز دیکھ smokef turmeric ۔ دیکھو پیروس اگر ۔ اسکر ف thoہن تھے ا wirks partook نحوج بکار ہے کچھ ریزلٹ نہیں دیتی کوئی گلو نہیں دیتی کچھ بھی نہیں دیتی میں تب بیکار ترین ہے اس پر جو ڈائریکشن گیون ہے سکن پالش کے اوپر وہ دو ہیں کہ سوری لکھا ہے کہ آپ اپنی سکن پر اپلائے کر کے اس کو مساج کرو ٹھیک ہے میں نے دونوں طرح سے اپلائے کیا کہ میں نے ایک دفعہ اپلائے کر کے مساج کی کچھ ریزلٹ نہیں ہے پھر دوسری دفعہ جب میں نے اپلائے کی تو میں نے اپلائے کر کے پانچ تاس منٹ کے لئے چھوڑ دیا جیسے کہ آپ بلیچ کریم کو چھوڑ دیو یقین جانیے تب بھی کوئی ریزلٹ نہیں آیا ٹھیک ہے تو یہ کچھ چیز ہے مجھے اس کے اندر بوری لگی تھی اس کے علاوہ جو گولڈ پیل آف ما اس کے ایک بڑی میتھ بنیوی تھی بڑا ہی کمال کا ہے تو مجھے اے سچ کوئی میرا اچھا ایکسپیرینس نہیں رہا آئی مین ریزلٹ ہے لیکن نارمل ہی ہے ففٹی ففٹی ہے ٹھیک ہے اچھا اب فائنل چیز ہے اس کا ریزلٹ اس کا ریزلٹ انسٹنٹ ریزلٹ تو بلکل بھی نہیں ہے ویک میں ایک دفعہ اور مت میں دو سے تین دفعہ آپ لوگوں نے اس کو لازمی اپلائے کرنا ہے پھر جا کے کہیں اس کا ریزلٹ نظر آئے گا کیونکہ اس کے جو پروڈکٹس میں زیادہ ہاش نہیں ہے اس کے اندر کوئی زیادہ مطلب انسٹنٹ ریزلٹ والی نہیں ہے اس لئے بھی میں نے کہا تھا کہ یہ سنسٹیف سکن والے بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ یہ وائٹننگ فیشل تو بلکل بھی نہیں ہے اس لئے اس سے یوں مید مات رکھنا کہ آپ کی سکن کو چٹا گورا کرے گا یا پھر آپ کی رنگت پر کوئی فرق ڈالے گا تیسری چیز یہ کہ اس کے پر جو بینیفیٹ مینشن ہے یہ اس پر پورا اترتا ہے ٹھیک ہے اس کے پر بلکل مینشن نہیں ہے کہ وائٹنگ فیشل اس کے پر مینشن ہے کہ سوافٹ کرتا ہے سکن کو سمود کرتا ہے ہائیڈریٹ کرتا ہے اس کے علاوہ جو فٹیک سکن ہوتی ہے اس کو فریش سکن میں کنورٹ کرتا ہے تو یہ بلکل ٹھیک ہے آپ کی سکن کو واقعی یہ موسٹرائز کرتا ہے یہ اس کے اچھی بات مجھے بہت اچھی بات لگی ٹھیک ہے تو اچھے اگر میں سٹرس کرو تو آپ کلنزر لے سکتے ہو سکراب لے سکتے ہو اچھا مرد ماسک لے سکتے ہو اور چاہو تو مساج کریم لے لو لیکن اس سے بہتر مساج کریم تھی درماکوز کی جس کا ریویو میں نے پچھلی ویڈیو میں شیئر کیا تھا ٹھیک اس ویڈیو کا لنک میں دسکرپشن باکس میں دے دوں گا اب وہ جا کے دیکھنا ٹھیک ہے ہے وہ کریم بہتر ہے اس کے مقابلے میں ٹھیک ہے دشمنی تو میری دونوں سے نہیں ہے ٹھیک ہے تو آنیس ریو ہے اچھا جی تو یہ تھی آج کی ویڈیو ساری چیزیں بہت ڈیٹیل میں بتائیں ہو فلی آپ لوگ کوئی ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ لوگ کے ہیلپ فل ہوگی تو اپنی فرینڈز کے ساتھ لازمی شیئر کرنی ہے اور جانس پہلے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور میری فردن ویڈیوز تیکھنے کے لیے میرے چینل کو کردہ سبسکرائی ٹھیک ہے ہستے رو مسکراتے رو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ